جہاں تک حضور کی صورت میں انامِ خداوندی اور نعمتِ الٰہی کے شکرانے کی کہانی ہے تو ہم ساری زندگی سجدے میں سر جھکا کے رکھیں اس نعمت کا شکر پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں ہمارا بال بال کرزے رسالت میں جکڑا ہوا ہے ساری زندگی ان کے قصیدے پڑھتے رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں حق کے شکر ادا نہ ہو خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے مجھے سید سلیم گیلانی کا ایک شیر اتنا اچھا لگتا ہے سنوان سے اور میری ساری گفتگو کا خلاصہ ہے نہ خیرت کی روشنی تھی نہ جنو کی آگہی تھی نہ خیرت کی روشنی تھی نہ جنو کی آگہی تھی تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا تو زندگی کو زندگی کا رخ ملا زندگی کو زندگی کا نور ملا حضور کی چوکھٹ سے نصیب ہوا اور اگر یہ در نہ ملتا یہ چوکھٹ نہ ملتی یہ دہلیز نہ ملتی تو آج انسانیت کا بھٹکا ہوا کافلہ کہاں ہوتا اور آج انسان کہاں اندھیروں کے اندر ظلمتوں کے اندر اور دسمائیوں کے اندر اور جو ہے وہ اتھا گھرائیوں کے اندر کس قدر ڈھوپ چکا ہوتا زندگی کا سارا جمال اور زندگی کا سارا حسن کائنات نے اسی دہلیز سے پایا ہے اسی چوکھٹ سے پایا ہے اس لیے ہمارے خون میں وفا ہے تو وفادار کی سرشت ہوتی ہے کہ وہ اپنے محسن کو کبھی نہیں بھولا کرتا اپنے محسن کو کبھی فراموش نہیں کیا کرتا تو صاحب یہ احسان مندی اور اس کرم نوازیوں اور ان رحمتوں کے جذبات ہیں کہ ہم آج یہاں بیٹھ کر کے اپنی عقیدتیں ان کے حضور پیش کر رہے ہیں لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کی عقیدت مندی کا یہ رنگ صرف آج کے دن کے لیے محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ ساری زندگی حضور کے نام لگا دو اور میں یہ بھی کہوں گا کہ صرف اپنی گلیوں پہ اپنے بازاروں میں اور اپنے پوچوں میں جھنڈیاں لگا دینے سے ہی حق ادا نہیں ہوگا دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی لگائیے اور صرف اپنے بنیروں پر چراغہ کرنے سے ہی حق ادا نہیں ہوگا بلکہ اپنے دل کی گلیوں میں حضور کے نام کا چراغہ کیجئے اندر بھی روشنی ہو باہر بھی روشنی ہو یہ جھنڈے علامت ہے اظہار کے یہ کم کم علامت ہے اظہار کے یہ جلوس علامت ہے اظہار کے اور یہ اپنی بیتابیوں کا اظہار ہے یہ اپنی بیچینیوں کا اظہار ہے اور ہر دور کے اندر اپنی محبتوں کا اظہار اپنے محسنوں کے ساتھ دنیا کرتی چلی آئی ہے یہ کوئی الگ کہانی نہیں ہے مدینہ کے لوگوں نے بھی حضور کا استقبال کیا تھا تو اس دور کے مطابق جس طرح انہوں نے عقیدتوں کے رنگ پیش کیے تھے وہ تاریخ کے اورات سے مٹے نہیں ہیں ملاد کی مجلس میں آنے والوں ان کی راہوں میں پلکیں بچھانے والوں راہوں کو صاف کرنے والوں راستوں میں جھاڑو دینے والوں حضور کی راہوں میں بچھنے والوں حضور کی راہوں میں قربان ہونے والوں حضور کے ان لفظوں کی باس گچھ چنو واللہ اعنا احبو کنا جو طالح البدر علینا کہ گیت گاتی بچیاں ہاتھوں میں دفعے لیے حضور کی راہوں میں استقبال کے لیے کھڑی ہیں تو میرے حضور کہتے ہیں واللہ احبو کنا اللہ کی قسم میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں آج ہم بھی یہی آرزو لیے کشکول پھلائے کھڑے ہیں اور آقا سے یہی عرض گزاریں اے رحمتِ عالم اے سرورِ عالم اے سرورِ دوسرا ہمیں اپنی محبتوں سے نوازیے ہمیں اپنی کرم نوازیوں سے نوازیے ہمیں اپنی رحمتوں سے کبھی بھی محروم نہ کیجئے ہم آپ کی چوکھٹ کے سوالی آپ کی دہلیس کے نوکر اور آپ کے در کے گناگر اور آپ کی چوکھٹ کے غلام ہم آپ کی بارگاہ کے اندر سوالی بن کے کھڑے ہیں ہم جھوڑیاں لے کے آپ کی دہلیس پہ کھڑے ہیں اور آج بارہ ربیل اول کے دن میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں اور آپ یہاں بیٹھے سن رہے ہیں اور میں تصور میں ان پہاڑوں کے پیچھے سستری بیٹیوں کی چیخیں سن رہا ہوں ان یتین بچیوں کی آہیں سن رہا ہوں جن کے باپوں کو ان کے سامنے گولیوں سے بھون دیا گیا اور میں ان یتین بچوں اور بچیوں کی آہیں اور سسکیاں سن رہا ہوں اور رحمتِ عالم سرورِ عالم سرورِ کائنات کی بارگاہ میں آپ سارے لوگوں کی معیت کے ساتھ استغاثہ پیش کرنے آیا ہوں کہ رحمتِ عالم اے سرورِ عالم ہمارے گناہوں کی معافی ہو ہماری خطاؤں سے درگزر فرمایا جائے اللہ ربی الاول کے اس مبارک مہینے کی برکتوں سے اور آج کی اس گزری ہوئی شبِ رحمت اور موجود جو ہے وہ یومِ نور کی برکت سے تیری بارگاہ میں اتنے لوگوں کی ترب سے بری ہوئی آمین کے ساتھ دعا ہے اے اللہ کشمیر میں آزادی کا سبیرہ تلو کر دے اے اللہ انہیں آزادی کی بہاریں عطا کر دے آج سو دن سے زیادہ وہ کرفیوں کے سخت پہرے کے اندر عذیت ناک زندگی بسر کر رہی ہیں تکریف اور عذیت کا کون سا اور نام لیا جائے جو انہوں نے سا نہیں ہے اور آج وہ ہماری بیٹیاں وہ ہماری بہنیں وہ ہمارے بھائی وہ بوڑی مائیں اور وہ جیلوں کے اندر ظلم اور جبر سختے ہوئے لوگ ان پہاڑوں کے پار آج ایڈیاں اٹھا اٹھا کے پاکستان کی داہ تک کے کہہ رہی ہیں کہ ابھی پاکستان کے ثبوت ہماری مدد کو پہنچیں گے کوئی محمد بن قاسم ہماری عبرو بچانے کے لئے آئے گا لیکن اٹھا نہ پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں سے وہی آپوں کے لئے ایران وہی تبریس ہے ساکی اللہ ہمیں توفیق دے ہمیں ایسی عسکری قوت ہمیں ایسی سیاسی طاقت ایسا معاشی جمال اور ایسا ایمانی جذبہ سب سے بڑھ کر ہو حوصلہ دے کہ اللہ ہم بدر کے ان مجہدوں کے حقیقی جانشین بن جائیں اور تیرے محبوب کی سکتی ہوئی امت کو صرف کشمیر میں ہی نہیں جہاں جہاں بھی ظلم سہ رہی ہے آج ملاد کسی یوم رحمت کے صدقے اور ان لوگوں کی دردناک آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا ہے اللہ پوری امت کو اروج اور بانکپن عطا کر دے اور مزلوموں کی بدد فرم